محرم آتے ہی شہر شہر مجالس کا احتمام ہونے لگتا ہے لنگر کی تقسیم کو بھی مجلس کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ بڑے زوکر شوق سے اس کا انتظام کرتے ہیں اور سب کو دعوت عام دیتے ہیں لاہور کی ایک قدیمی مجلس کا حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہاں پر جو لنگر کے انتظامات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آج ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی زوار ندیم عباس صاحب اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لنگر تیار ہوتا ہے کتنا کتنی دیر لگتی ہے اس کی تیاری میں تیاری میں تقریباً صبح میں پانچ بے سے تیار کر رہا ہوں اور یارہ بے تک میرا تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یارہ بے کے بعد ہم لنگر کو شروع کر دیتے ہیں اور رات دس بے تک یہ ہمارا لنگر چلتا رہتا ہے نون سٹاپ بالکل رکھتا نہیں ہے یہاں پہ لیڈیز بھی آتی ہیں اور جنس بھی آتے ہیں ہم یہاں پہ ہم تقریباً تیس سال سے رہ رہے ہیں پہنتی سال سے اور یہ تیس سال سے ہم یہ لنگر کا سسٹم کر رہے ہیں اور جتنے بھی عام وہ خاص یہ نہیں ہے کہ مومنین کے لیے سب کے لیے ایک دن میں کتنے کوئی لوگ آپ کور کرتے ہیں کتنے لوگ کھلاتے ہیں تو کتنے کوئی نمبر آپ کے ذہن میں ہے تقریباً یہ ہے کہ تقریباً پندرہ سو دو ہزار آدمی سرکڑوں میں ہاں جی تقریباً دو ٹائی ہزار آدمی جو ہوتا ہے یہ مسئول بچے نکال کے بچے لیڈیز نکال کے جو آدمی ہوتے ہیں جتنی دفعہ بھی مانگے وہ آپ دیتے ہیں آج ساتھ موجود ہیں عرشت علی جعفری صاحب جو کہ بانی مجلس ہے پہل تو یہ صاحب بتائی کہ یہ بانی مجلس سے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو مولا کی ازاداریاں کرواتا ہے یا جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے میرا مدولی معمبار کا گلستان ازارہ ہوں اور الحمدللہ اللہ پہ انجن پاکستان کے محلے داروں نے اور پولیس نے اور سب ازاروں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے بہت داون کیا ہے ہمارے ساتھ سو جہاں کہیں بھی ازاداری ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کا کردار پنجاب میں بہت اہم ہوتا ہے سیکریوٹی فراہم کی جاری ہوتی ہے ابھی خورم صاحب آشان موجود ہے جو کہ یہاں کے ایسے جو ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا بتائیے گا ازاداری کے دوران ان دنوں کے دوران محرم الحرام کو جو دن ہوتے ہیں کافی حساس دن ہوتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں کتنی کو نفری تائنات ہوتی ہے ایک علاقے میں پہلے جو پانچ دن تھے مجالیس کے پروگرام چل رہے تھے مجالیس تو ایک جگہ ایک مقصود جگہ امام بارگاہ کے اندر ہوتی ہیں تو ادھر ہم آیا جو ہے چھت کیوٹی بیریئر ڈیوٹی بولٹ پروف جیکٹ وغیرہ ہوتی ہیں اچھا یہ کی بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا تعاون جو ہے وہ سلچلے میں رہے مشکلات نہیں یہ جو دن ہے آیام ہے یہ حیث سبر کے ہیں مشکلات تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ ہم نے بھی پرداشت کرنی ہے لوگوں کے ساتھ کوپریشن صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے ہے کہ جو بھی مجلس کے اندر آتا ہے یا جروس کی اندر آتا ہے تو وہ چیک ہو کے جائے صرف اتنی سی گزارش سید عباس صاحب آج موجود ہیں جو کہ چیرمن ازاداری کاؤنسل ہیں ان سے ذرا جانتے ہیں ازاداری کے حوالے سے جو محرم الحرام کے دوران مختلف تقریبات اور مجالس کا اتمام کی ازادہ ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا عزاداری کے جو دن ہوتے ہیں محرم کے جو دن ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر مجالس کا اندر آتا ہے لیکن لنگر کا بڑا وسیع انتظام ہوتا ہے اس کے کونسپٹ پر ہمیں سمجھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمام حسین علیہ السلام کی بھوک و پیاس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ لنگر اور نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر سبیلے لگی ہوئی ہیں عمام حسین علیہ السلام کے نام کی لوگوں کو پانی اپلایا جا رہا ہے لوگوں کو لنگر دیا جا رہا ہے تو اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ جو عمام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ اکار نے جو ایک عظیم قربانی دی جو انہوں نے بھوک و پیاس کر بلاک کے میدان میں کٹی اس کے صبر اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو لنگر اور نیاز کا ایک وسیع احتمام کیا جاتا ہے جس کے اندر اہل تشریع نہیں بلکہ ہمارے اہل سنت برادران بھی کھل کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور آپ ہر روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سبیل عمام حسین علیہ السلام لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو پانی اور لنگر اور نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے